چاچا گلو بیمار اور اسپتال میں داخل تھا محلے کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ویگن والے سے اسپتال آنے جانے کا کرایہ تے کرتے ہیں اور سارے جا کر چاچے کی خیر خیریت پوچھاتے ہیں سو روپے فی بندہ تے ہوا اور کل تیرہ بندے تیار ہوئے ویگن والے نے برا زور لگایا کہ چودہ سیٹیں ہیں ایک اور بندہ ساتھ ملا لو تاکہ میری ایک سیٹ خالی نہ جائے مگر بندوں بس نہ ہو سکا تیرہ بندوں کو بٹھا کر ویگن چلنے ہی لگی تھی کہ اچانک گلی کی آخری نکر والا رانجہ موچی بھاگتا اور آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا ویگن کے تیرہ مسافر کہنے لگے کہ ویگن بھگاؤ اس منحوس کو ساتھ نہ لو یہ منحوس تمہارا بھی کوئی نہ کوئی نقصان کروائے گا مگر کنڈکٹر نے جواب دیا کہ منحوس ہوگا تمہارے لیے میرے لیے تو سو روپے کی سواری ہے میں تو اسے ہر حال میں اٹھاؤں گا دیگر سواریوں کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا لہٰذا دیگر تمام لوگ رانجے کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے بھاپتے کھاپتے رانجے کے پہنچنے پر کنڈکٹر نے اسے اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا مگر رانجے نے باہر کھڑے کھڑے ہی ٹوٹی سانسوں میں دیگر تیرہ لوگوں کو کہا کہ چاچا گلو تو رات کا ہی اسپتال سے واپس گھر آ گیا ہے اترو سارے نیچے خواہ مخواہ اسپتال نہ جاؤ چند لوگوں کے گھر ایک بڑے بزرگ بابا جی آئے گھر کا ایک فرد بابا جی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا تھوڑی دیر بعد گھر کے سارے افراد اندھے ہو گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے تب بابا جی نے جوتا اٹھایا اور سب کی چھترول کی اور بولے اوہ بیغیرتوں بجلی چلی گئی ہے موسیقی موسیقی